اسلام علیکم جی آج ہم آپ کو سیلنگ فین کے حوالے سے تھوڑا سی انفرمیشن دیں گے کہ مارکٹ میں جو سیلنگ فین نظر آتے ہیں تو اس میں سے کون سا کپر کے اندر ہوگا اور کون سا سلور کے اندر ہے یہ عام کسمر کو کس طرح سے پتا چلتا ہے اچھا جی پنکھے کے اوپر چاہے وہ چائنہ کپر کے اندر ہو چاہے وہ اریجنل کپر کے اندر ہو اس کے اوپر جو چٹ لگی بھی ہوتی ہے وہ اریجنل کی ہی لگی بھی ہوتی ہے کسمر کو ایڈیا نہیں ہوتا کون سا کائنکھا اس سے پکر کیوں اچھا جی اس میں چھوٹی سی ایک ٹپ آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کون سا کپر کے اندر ہے کون سا اس میں چائنہ کپر ہی پھر ہی سلور کے اندر ہے پنکھے کی بیک کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ چائنہ کپر ہو چاہے وہ سلور کے اندر ہو تو اس کے اوپر چیٹو جو لگی بھی ہوتی ہے وہ کاؤپر کے لگی ہوئی تھی لیکن فرق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر کمپنی کی پرنٹ ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پنکھے کے اوپر جی ایف سی کا پنکھ ہے جی اس کے اوپر پرنٹ دیا جاتا ہے کہ ہنڈر پرسینٹ کاؤپر کے اندر ہوگا اور اس میں جو چیٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پرسینٹ کاؤپر بھی ہیں تو جو کمپنی کا پرنٹیڈ ہوگا وہ پیور کاؤپر کے اندر آپ کو ملے گا جس کے اوپر اس طرح کی چیٹ لگی ہوگی وہ چائنا کاؤپر یا پھر سلور کے اندر آپ کو نظر آئے گا اسی وجہ سے پرائز کا مارکٹ میں بیسیکلی فرق آتا ہے ایک دکاندار آپ کو پنکھا مہنگا دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا دکاندار آپ کو پنکھا سستا دے رہا ہوتا ہے تو سستے والے کے اوپر بھی ایک ظاہری بات ہے کاؤپر لکھا ہوا ہے اب ہر پنکھے کے اوپر اس کی چٹ دے کر آئیڈیا لگا لیں گے کہ کون سا پنکھا کاؤپر کے اندر ہے اور کون سا پنکھا چائنا کاؤپر یا پھر سلور کے اندر ہے مزید اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں